بہترین گرمی نے کیا حلقان تو قدرت ہوئی مہربان شہر میں تیز ہواں اور مختلف علاقوں میں بارش کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ گیا موسم کی آرزی کروٹ پر شہریوں کے چہرے کھل اٹھے مہک میں موسمیات کی آج پھیر درچہ حرارت 45 ڈگری تک جانے کی پیش کوئی شہر میں تیز آندی سے بجلی کا ترسیلی نظام بری طرح سے متاثر لیسکو کے 330 سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے بھٹا چوک بیدیاں روڈ اسلامپورا اور سمنہ آباد سمیت متعدد علاقوں میں بجلی بند رہی شہریوں کو مشکلات قصہ بیاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیز بیانیاں بانی پی ٹی آئی کے خلاف قانونی کارروائی کے منظوری اسی ریالہ مریم نواز کی زیرے صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس بانی پی ٹی آئی اور سینئر پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف ایکشن لینے کے لیے دستاویزات مرتب کر لی گئیں پنجاب سکلز ڈویلپنٹ فنڈز کے چیف ایگزیکٹیف آفیسر احمد علی خان کی تائیناتی کی بھی منظوری یہ اتفاق نہیں ہے کہ ایک ہی پارٹی کا نام آتا ہے جب پشتیال انگیزی ہو ایک ہی پارٹی کا نام آتا ہے جب لوگوں کے سر پھاڑنے ہو ایک ہی پارٹی کا نام آتا ہے جب ملک کے خلاف سازش کرنی ہو ایک ہی پارٹی کا نام آتا ہے جب ملکوں کے اداروں کے خلاف بغاوت کرانے کی کوشش ہو ایسی اتار لوں گا میں چھوڑوں گا نہیں میں وسیط لوں گا ہم ایسے لوگ نہیں ہیں لیکن اگر ایک پیٹرنگ سامنے آ رہا ہے بار بار کہ بار بار وہاں سے اشتیال انگیزی ہو رہی ہے بار بار اداروں کے خلاف جو ہیں وہ لوگوں کو اکسانے کی بغاوت کرانے کی ایک ناکام کوشش کے بعد پھر شاید دوبارہ کوئی اور نئی کوشش کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو ظاہر ہے اس کو پھر قانون نافذ کرنے والی اداروں کو دیکھنا پڑے گا اڈیالا جیل میں پروپاگنڈا سیل کائن ہے جیل سے شروع ہونے والا پروپاگنڈا منظم شکل اختیار کر لیتا ہے اڈیالا جیل کے باہر اداروں کے خلاف بیانبازی کی جاتی ہے حضرت اطلاعات عثمہ بخاری کی بانی پی ٹی آئی پر شدید تنقید کہا کہ اڈیالا جیل میں قیاد شرک سے زہنی دباؤ کا شکار ہے کہتا ہے کہ قوم کو ایک اور انیس سو اکتر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جتنے بھی پنجاب کے بار اسوسیشن کے عددار ہیں جتنے بھی وہ کلائے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اداروں کی آپس میں لڑائی سے دونوں ادارے کمزور ہوتے ہیں ان افراد سے وہ اشیار رہے ہیں جو ان اداروں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں ہر جج کے دل میں وکیل کا بڑا احترام ہے جس میں میں بھی شکل ہوں حکومت سے لڑائی نہیں چاہتے مگر تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے عدالتوں کا احترام نہیں ہوگا تو ہم سے بھی امید نہ رکھیں شیف جسس ہائی کورٹ جسس ملک شہزاد احمد خان کا تقریب سے خطاب کہا کہ عدالتی نظام کسی طاقتور کے لیے نہیں بلکہ مظلوم کی دادرسی کے لیے بنایا گیا ہے عدالتوں میں آٹھ سو جوڈیشل افسران کی کمی چودہ لات مقدمات زیرے التوا ہم بالکل کسی باہر کے ساتھ کسی ادارے کے ساتھ کسی حکومت کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں چاہتے احترام اس وقت تک ہے جب عدالتوں کا احترام کیے جائے گا اگر عدالتوں کے احترام نہیں ہے تو پھر ہم سے بھی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ہم ان کا احترام کریں ہم پھر جو قانون کی مطابق ہوگا قانون سے ہم باہر بالکل کریں جائیں گے خصوصی عدالتوں کے بارہ ججز کی تکرری کی منظوری ڈیسٹریک سیشن جیج ارشن حسین بھٹا سینئر سپیشل جیج انٹی کرپشن تائنات ڈیسٹریک ٹین سیشن جیج جیج سفتر علی بھٹی سپیشل جیج انٹی کرپشن لاہور مکرر انصدادی ریشت کرتی عدالت کے جیجز کو پچیس مئی تک چارچ سنبھالنے کی ہدایت عدالتی ریپورٹنگ سے روکنے کے لیے پیمرہ نوٹفیکیشن کے خلاف درخواست پر سمات عدالت کا اٹرنی جرنل اور پاکستان کو انتیس مئی کو معاونت کے لیے پیش ہونے کا حکم جس سے ثابت عزیز شیخ نے شیخ صفحت پر مشتمل فیصلہ جاری کیا کہا کہ درخواست میں اٹھائے گئے سوالات اہم نویت کے ہیں آئین اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روشنی میں ان کی تشری ضروری ہے حد تک عزت بل منظور نہیں پی ایف یو جے کا گیارہ جون کو پنچاب اسمبلی کے باہر دھرنے کا اعلان پی ایف یو جے کے وفق کی اوپوزیشن لیڈر پنچاب اسمبلی ملک احمد خان بچھر سے بھی ملاقات پنچاب اسمبلی میں قائد حضب اختلاف نے دھرنے میں شرکت کی یقین دہانی کرائی وزیر اعلی مریم نواز نے ملتان روڈ انٹرچینج کا استطاق کر دیا تکمیل کے بعد رنگ روڈ صدرن لوپ تھری کا باقاعدہ آغاز کیا نیول سٹارف ایڈمیرل نوید اشرف کی بھی ملاقات پاکستان نیوی کی سماچی خدمات کے امود پر باتشیر مریم نواز سے رکن قومی اسمبلی شزرہ منصب اور سابق ایم میں نے عابد رسا بھی ملے ننکانہ صاحب اور گجرات کے ترقیاتی منصوبوں پر تبار لے خیال پنچاب حکومت کا سستی بجلی کے حصول کے لیے بڑا اقدام وزیر سنت و تجارت شافح حسین کہتے ہیں کہ سولر پینل اور آلات بنانے والی فیکٹرییاں جلد لگائیں گے کاروباری افراد کو سستا سولر سسٹرم ملے گا عوام کو کم شرع پر سولر لگوانے کے لیے کرزے دیں گے سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان سے چین کے کونسل جنرل یاو شیرین کی ملاقات پاکشین تعلقات کے فروغ سی بیک کے منصوبوں اور بیش شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبار لے خیال امیر جماعت اسلامی کا چوہدی پرویز الہی سے ٹیلی فونک رابطہ حافظ نئیم رحمان نے صدر پی ٹی آئی کی خیاریت دریافت کی صدر پی ٹی آئی چوہدی پرویز الہی نے امیر جماعت اسلامی کا شکریہ ادا کیا پی ٹی آئی رہنوما ڈاکٹر یاسمین راشد کی تبدیعت میں بہتری سرویسز اسپتال میں دوتھے روز بھی زیرے علاش اسپتال انتظامیہ کے مطابق یاسمین راشد کے کمر کا درد قدر بہتر ہے یاسمین راشد کا میدے میں انفیکشن کے ریپورٹ میں بہتری آئے وزیر سہت خواجہ سلمان رفیق کی زیرے صدارت سب کیبنٹ کمیٹی برائے لاؤ اینڈ آرڈرز کا اجلاس اپنو امان کی صورتحال ایدو لاغسہ پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا وزیر سہت نے احسان الہی آئی ویلفیر اسپتال مخلپورہ کا بھی دورہ کیا مختلف شباچات میں مریضوں کے علاش اور معالجے کا جائزہ لیا مریضوں کی آیادت کی صوبائی وزیر سہت خواجہ عمران نصیر سے ڈرگ ڈسٹیبیوٹرز کے نمائندوں کی ملاقات عدویات سپلائی کے ڈیجیٹل مانیٹرنگ کے نظام سے متعلق اپنے مطالبات سے آگاہ کیا خواجہ عمران نصیر نے کہا کہ ڈرگ ڈسٹیبیوٹرز کے جائز مطالبات پر ہم دردانہ خور کیا جائے گا عدویات کے خلق میں ملوث کالی بھیڑوں کا محاسبہ کریں گے صدر ینگ ڈاکٹرز اسوٹییشن پنجاب شعب نیازی موطل محکمہ صحیح پنجاب نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گنگرام اسپطال میں تائنات شعب نیازی کو محکمہ صحیح پنجاب میں ریپورٹ کرنے کا حکم کہا کہ محکمہ ہاؤسنگ کی ایجنسی فارٹا کی جانب سے پیش کی اگر بجٹ کے آداد و شمار بھی درست نہیں محکمہ خزانہ نے معاملہ سٹینڈنگ کمیٹی کو بھیشوانے کی سفارش کر دی پنجاب حکومت کا طلبہ کے لیے احسن اقدام 38 عرب کا سکولرشپ کا اعلان کر دیا طلبہ کی جانب سے حکومتی فیصلے کو سراہا گیا کہا کہ سکولرشپ سے طلبہ دنیا بھر میں تعلیم حاصل کر سکیں گے سکولوں میں آج سے گرمی کی چھوٹیوں کا آغاز آخری روز بچوں نے گلے مل کر ایک دوسرے کو الویڈا کیا طلبہ خوشی سے نہال چھوٹیاں گزارنے کے پلین فائنل کر لیے خوب ہوگی سہر و تفریق کوئی نانی گھر جائے گا تو کوئی دادی کو ستائے گا ڈی جی پی ٹی ایم اے کی زیر صدارت اجلاس سپیریر یونیورسٹی سمیت مختلف جامعات کے ماہرین کی شرکت محولیاتی تبدیلی کے حوالے سے تجاویز اور ممکنہ معاونت کے بارے میں آگاہ کیا سموگ ڈیزاوسٹر مینجمنٹ اور پری فلٹ وارننگز پر تبادلہ خیال لاہور میں دو مقامات پر مویشی منڈیاں نہ لگانے کا فیصلہ ذراعہ کے مطابق پائن ایونیو اور این ایف سی ملتان روڈ پر اس سال مویشی منڈی نہیں لگائی شائے گی مویشی منڈیاں تبدیل کر کے کس جگہ پر لگائی شائیں گی فیصلہ نہ ہو سکا دو سو انتیس منڈیاں لگانے کا ٹاسک لوکل گورنمنٹس کے گلے کی ہڈی بن گیا لاہور سمیت اس صوبہ بھر میں منڈیاں نو پروفٹ نو لاؤس پر لگانے کا فیصلہ نو پروفٹ نو لاؤس پر لگنے والی منڈیوں کے لیے افتنان ہیجانی قیفیت کا شکار مویشی منڈیاں شہر بھر میں سجنے کو تیار شہر بھر میں دس سے زائد مختلف مقامات پر بکر منڈیاں لگائی جائیں گی سی ٹی او امارہ ادھر کا مویشی منڈیوں کی جگہوں کا طورہ انتظامات کے بارے میں بریفنگ لی کہا کہ مین شہرہ پر کوئی جانور یا گاڑی کھڑی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی علامہ اقبال میڈیکل کالیج اور نیشنل ہائی ویس اینڈ موٹر وی پولیس کے ذریعہ تمام روڈ سیفٹی سیمینار پرنسٹیپل پروفیسر سید اسکر نکی اور ڈی آئی جی شاہ جاویت نے روڈ سیفٹی کی اہمیت پر زور دیا کہا کہ عوام میں شعور اجاگر کرنا ہے تاکہ ٹرافک حارثات میں کمی لائی جا سکے بنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے شروع کر رکھا ہے جس میں اس سال پچی سو ساتزہ جو ہیں وہ تربیت پا چکے ہوں گے بائی تھرٹی ایت جون آپ کو پتا ہے کہ جو میارے تعلیم ہیں اس کا تعلق جو ہے استاد کی کوالٹی کے ساتھ ہے جتنا عالی استاد ہوگا اتنے ہی اچھے سٹوڈنٹس اور گریجویٹس ہوں گے اس لیے ان کی تربیت ان کی انڈرگوجیکل سکیلز ان کی پیڈاگوجیکل سکیلز ان کی کلاسروم مینجمنٹ ان کی ساوٹ ویئر ٹریننگ ان کی آرٹیوچل انٹیلیجنس یوزج کے اوپر تربیت پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کر رہا ہے اور اس سے ان کو بھی فائدہ ہوگا اور سٹوڈنٹس کے لیے بھی ایک ایک پروگرام ہم نے شروع کر رکھا ہے جس میں سٹوڈنٹس کی پروفائلنگ کی جاتی ہے ان کی بیہیوریل ڈیمینشنز اور ان کی جو کوئر کمپیٹنسیز ہیں ان کی اویلویشن کی جا رہی ہے یونیورسٹیز میں وائز چانسلر کی تائناتی چل مکمل کر لی جائے گئے شیئرمن پی ایڈ جی سی اے ڈاکٹر شاہد منیر کہتے ہیں کہ تعلیمی نظام میں بہتری کے لیے ساتھ زیادہ کے ٹریننگ سیشن مناکت کرا رہی ہیں گورنمنٹ پنجاب سکیم کے تحرے طلبہ کو جیل سکولرشپ دیں گے پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن اور یو ای ٹی کے اشتراک سے توہین انہیں مذہب کا قانون اور ہماری سماجی سمیتاریوں کے عنوان سے سیمینات ڈائریکٹر پنجاب ایچ ای سی ڈاکٹر تنویر قاسم کی خصوصی شرکت انٹرنیشنل سکول آف لاؤ اینڈ بیزنس کے درے تمام طلبہ کے لیے آگاہی سمینار شیئر پرسن آئی ایس ایل بی پروفیسر ڈاکٹر آبیدہ خالق اور انٹرنیشنل سٹوڈنٹ ریکروٹمنٹ مینجر صدف کی بطور مہمانے خصوصی شرکت طلبہ کو یوکے کی یونیورسٹیز میں پڑھنے اور وہاں پہ نوکری دلوانے کے بارے میں آگاہی دی گئی آئی سی ایم میں لہور کیمپس کی چوہتروی چارٹرڈ مینجمنٹ ایکاؤنٹنٹس ڈے کی رنگارنگ تطریف سی ایف او سپیرر گروپ محمد یاسین سینئر مینجر فائننس وابڈا ناہید خالد چیئرمن لہور برانچ کاؤنسل غلام ابباس کی خصوصی شرکت کاروبار کو بڑھانے کے لیے محصر حکمت عملی پر گفتگو کی گئی موسیقی